گیان در تیزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ نوراتری میں جو خاص کر کے اشٹمی اور نومی ہیں اس میں کس آئیو کی کنیا کی پوجہ سے کیا فل ملتا ہے وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں نوراتر میں ماں درگا کی پوجہ کے ساتھ ہی اشٹمی یا نومی کو کنیا کو بھوجن کرائے جاتا ہے نوراتری میں کنیا پوجن کا ویشیس مہتو مانا گیا ہے کیونکہ انہیں ماں درگا کا ساکشات روپ مانا گیا ہے عام طور پر دو سے نو دو سے نو ورس کی بالکان کو کنیاوں کو کھانا کھلائے جاتا ہے انہی کو بھوجن کرانے کا ویدھان ہے ہر عمر کی کنیا کا ویشیس کاریوں کے صدیقے لیے پوجن کیا جاتا ہے تو چھلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس تنے ورس کی کنیا کو بھوجن کرنے سے کیا لاف ملتا ہے اور کیوں کرنی چاہی کنیا کی بھوجن دو ورس کی کنیا کو قوم آری کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے پوجن سے دکھ اور دریدرتہ دور ہوتی ہے تین ورس کی کنیا تری مرتی مانی جاتی ہے ان کے پوجن سے دھنے دانے کی کمی نہیں ہوتی اور پریوار کا کلیان ہوتا ہے چار ورس کی کنیا کو کلیانی کہا جاتا ہے ان کی پوجا سے سکھ سمردھی ملتی ہے پانچ ورس کی کنیا روہینی کہی جاتی ہے اور ان کی پوجا سے ویکٹی روگ مکت ہوتا ہے چھے ورز کی کنیا چنڈگا مانی جاتی ہے اور ان کی پوجہ سے ایشوری ملتا ہے آٹھ ورز کی کنیا سامبھوی کہی جاتی ہے جن کی پوجہ سے لوگ کے پریتاں ملتی ہے نو ورز کی کنیا کو ساتھ شک درگاں مانا جاتا ہے اور ان کی پوجہ سے شترو پر ویجے ملتی ہے اور اساتھ دھکارے سے دوتے ہیں تو دھنیواد آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ دیجئے دھنیواد